اللہ علیہ وسلم کے اشارت ہے کہ جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خالد کا شکریہ بھی نہیں ادا کرتا اور یہاں مخلوق کا لفظ ہے یعنی اللہ کے جو پیدا کیے تھے لوگ ہیں اور چاہتے کوئی مذہبوں لفظ مسلمان نہیں ہیں ہاں پر لفظ مومن یہاں پر نہیں ہے کہ مومن مومن کے شکریہ ادا کرے یا مسلمان مسلمان کا شکریہ ادا کرے بلکہ لفظ مخلوق ہیں یعنی آپ کے ساتھ کوئی بھی نیک سلوک کری جائے کسی بھی مذہب کو ایک ہونا ہو تو آپ کا فریضہ ہے اور اسلامی فریضہ ہے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں کہ وہ لفظ مخلوق بس سب شاند ہوگئے تو اب یہی وجہ ہے کہ ہمارا جنہی نے ساتھ دیا ہے ہم ہمارا باربازی و لازم ہیں کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو نیا وقبور بنایا ہے ہم اس میں جو پہ پچھلے انتہائی بے ایمان لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے اور کوشش سے کہ ایماندار لوگوں کو لائے جائے یہ بھی جو ہوا ہے وہ ہم جو ہی صاحب کو شکریہ دار کرتے ہیں کہ انہی نے اس اس لئے بھرپور مدد کی اور آج جو یہ وقبور بنایا ہے یہ انہی کے وجہ سے بنایا ہے کہ آج ہی وہ یہاں پر موجود ہوتا ہے جو اب تیاغی ہو چکا ہے اور اسی طرح سے بے بانیاں کر رہا ہوتا ہے اور بیٹھ رہا ہوتا کہ جس طرح سے پہلے بیٹھ رہا تھا یہ یوگی جی کہہ اس لئے میں ہمارے دل سلیموں کا یہ یوگدار رہا کہ انہی نے اس کو روک دیا اور ہمارے اچھے لوگ آنے کا باپ آنے ہیں اسی طرح سے ہم شکریہ ساتھ ساتھ سے ادا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پشلی حکومت میں ہمارے دو جوانوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا اور ان کو ان کے اوپر پردے میں بھی جھوٹے لگائے گئے تھے تیسے سے پردے میں تیکری جوان پر لگائے گئے تھے اچھے مہینے جیل مکبند کھا گیا تھا وہ مقدمیں چل لیتے اور ہمارے قوم کے کروڑوں روپے ان مقدموں کو خرش ہو گئے تھے بیرے نہیں ہیں قوم کے کروڑوں روپے قبلیٹی کے حالی کروڑوں روپے ان مقدموں کو خرش ہو گئے لیکن ہم شکریہ ادا کریں جناب برجیش پاٹر صاحبہ کہ انہی نے ان مقدموں کو ہٹوایا اور آج ہمارے نوجوائیں جو آزاز ہیں وہ اس پہ ہم برجیش پاٹر صاحبہ پورا اس پہ یوگدان رہا ہے ہم شکریہ ادا کرتے ہوں شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمیں پوری قوم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ جو پشلی حکومت ظلم و ستم کیے تھے تو اس کو انہی نے اس کو بھرپائی کی انہی نے اس کو اور انہی نے اس کو مقدمیں ہٹوایا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جتنا تھے ہمارے دینے شرمہ صاحب جو ہیں انہی نے بھی کافی ہیں ہماری معاملات میں مدد کی یہاں تک کہ یہاں پر جو صوفی کانفرنس ہو رہی تھی یہاں گھٹا گھر کے پارک میں تو وہاں پر ایڈویسٹریشن پولیس نے بلکل منع کر دیا تھا کیونکہ پرسیڈنٹ آنے والے تھے تو انہی نے کہا پرسیڈنٹ آ رہا ہے آپ یہ جلسان ہی کر سکتے ہیں تو اندریش شرمہ صاحب نے صاحب کہا تھے کہ میں وہاں پہنچ رہا ہوں جو تمہیں کارلوائی درسان صاحب یہ ان کے صاحب جملے تھے اور اس کے بعد ان تھی زبردست کانفرنس ہوئی ہو نہیں صدارت نفیر تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کو پیش کرنا بہت ضروری ہے جب پشلی حکومتوں کے ظلم و ستم آہ کی وجہ سے جو ہم نے پریشانیاں تھی انہی نے اس میں اس میں اس کو پریشانیاں کو دور کیا گیا اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دہلی میں جو شاہ مردہ کی درگاہ ہے کتنی بڑی قربانیاں اس کے لیے دی گئیں کتنی لاکھیاں کھا گئیں گولیاں تک درگاہ پچھلائی گئی ہیں آہ شیلہ دیشے کے زمانے میں اور لاکھی شارڈ اور آہ بچوں مہرہ عورتوں کے اوپر آس ہو گیا اس کے گولے پھٹے گئے کتنے بچے زخمی عورتوں زخمی ہوئی اور اس کے بعد دس برس تک لوگ لوگتے رہے اور اس کے بعد جا کر اس کو آزاد کروایا اور اتنی بڑی عربوں عربوں کی جائزات جو ہے وہ شیل کے پاس آئی لیکن ہمارے شیعہ مولویوں اس کو برداشت نہیں کر پا رہتے ہیں لہذا وہاں کے شیعہ کچھ شیعہ مولویوں نے جو دیلی اس کے آس پاس کے انہی نے اور لکھنوں کے شیعہ مولوی پہنچے ہیں وہاں اور وہ امانت اللہ نام کو بہت ہی بے ایمان شخص ہے جو جس کو کچھوال صاحب جو ہے جو نے سر کے اوپر پاس تضاول کر دیا اور اس کو واقعی شیعہ منا دیا وہ اس نے جو ہے وہ محیت خواہ اور وسیب خواہ وغیرہ کہ اس نے حمایت کی اور اس نے جو کمیٹری کمیٹری وہاں کی جو ہیدری کمیٹری تھی اسے جو نے ہیدری اس کو بے دخل کر دیا اور نئی کمیٹری بنائی جس میں ہسٹری شیٹرز ہیں کہ کنین کے اوپا کروڑوں کروڑوں کے خفلے کا مفدر میں ہیں ایک تو بہت 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 بدماش ہے کہ جو پلیس پلیس سے گولیا چلائی اس کو کمیٹری میں اس نے رکھ دیا اور یہاں کے مولوی آکے سپورٹ کر رہے وہاں یعنی دشمنی تو آپ دیکھئے کہ ایک امام یہ جو ہے امام زمانہ کا یہ وقف ہوتا ہے تو یہ ہماری دشمنی میں امام زمانہ کے دشمن ہو رہے ہیں اور ایک ہماری دشمنی میں رسول اللہ پراب کا دشمن ہو گیا ہے اور یہ امام ہماری دشمنی میں امام زمانہ کے دشمن ہو گئے اتنے خبیص کے لوگ ہیں جا کر انہوں نے لیکن ایک راجنات صاحب سے پہ بات کی ہے اور انشاءاللہ وہ آڈر وہ جلدی واپس ہو جائے گا اور اس طرح سے عشیوں کے پاس وہ بہت شفوز رہے گی اور وہ جو پھر دوبارہ وہاں پر وہ جو بدماش سے وہ واپس نہیں آ پائیں گے تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کو ہمیں اس کا اقرار کرنا چاہیے اور اس کو حساب میں ماننا چاہیے اس کا سیسرے میں اور سب سے بڑی آہ آپ دیکھیں کہ جو کا نٹھن ہے آہ اس میں جو آپ آپ اپنا دار ہے اس نے بھی ایک شیعہ بھائی کو امارے جا ہے وہ انہیں نے اس میں ان کو ٹکٹ دیا اور ایک دو دو پارٹیاں ہیں انہیں شیعہ آہ بھائی کو ٹکٹ دیا لیکن یہ کہ آہ جو سب سے بڑی مسلمانوں کے ہمدرد پارٹی سمجھی جاتی ہے وہ نے پوری شیعہ قوم کی انسٹ اس طرح سے کی کہ ایک شیعہ کو ٹکٹ دے کر واپس لے لیا اس پر پوری قوم کی توہین کی پوری قوم کی انسٹ کیوں نہیں ہے یہ بھائی یہ مولوی جو احبائی کرتے نظر آ رہے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس طرح سے قوم کی انسٹ کی گئی تھی کہ ایک شیعہ بہت مہترم خانمازے کے شیعہ کو ووڈ دیا گیا وہ ٹکٹ دیا گیا اور ٹکٹ دو گھٹے بار ٹکٹ اسے واپس لے لیا اور ان کو ضریر کرنی کی کوشش لی گئی تو اس کو بھی سب کو سامنے رکھنے چاہیے اب پہلے میں نے کہا جائے اور تو ہماری مدد کر رہے ہیں ان کو ووڈ دیا جائے جنہیں نے ہمیشہ دھوکہ دیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ووڈ دی رہا ہے اپنے کو دھوکہ دینا ہوا اس سلسلے میں احتیاط کی جائے اتنی بھری گزارش ہے اس سے زیادہ بھی کوئی اور گزارش ہے